سبانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جلانی اممہ کیا کہتی ہے؟ اممہ کہتی ہے عبدالقادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے بیٹا دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسہ بنتا ہے ایسا نہ ہو کہ تُو ساداتِ کرام کی سوید چادر پر کوئی دبا لگائے بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے بڑی مشہور بات ہے نا حضرت غوث آدم کی اممہ نے سو دینار سی دیا ہے ڈاکو رستے میں مل گئے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا سو دینار ہے وہ کہتے ہیں چور تھے ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا اور عبدالقادر کے سارے کپڑٹر ٹھولے ہیں پر ہمیں سو دینار نظر پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکو کا بھی سردار ہے اس کو کہا یہ بچہ کہنے رہے ہیں میرے پاس سو دینار ہے پر نکلتا نہیں کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں وہ تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو تو کیوں شور کر رہا ہے تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس کدھر ہیں؟ یہ غور کی دی اممہ کہتے ہیں بیٹے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا کہتے ہیں سو دینار یہاں سیاہ ہوا ہے ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے غوث آدم جنانی کہنے لگے میرے پاس ہیں تمہیں نہیں نظر آئے تو علیہ دا بات ہے کہا کدھر ہیں تو یہ کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کے یہ سیئے ہوئے ہیں ڈاکو کے سردار نے دیکھا تو پیسے تو اپنی جگہ تھے بیٹے کچھے رہا دیکھنے لگا کہنے لگا چھوٹے سے بیٹے لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈاکہ پڑھ جائے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ظاہر کیوں کیے تو حضرت غوث آدم کی سٹی زبان چیرے پہ اتمنان کی روشنی اور امہ کی یونیورسٹی سے لی ہوئی ڈگری اور باپ کے ادارے سے لی ہوئی سنت حضرت غوث آدم جہلانی اس ڈگری کا اپنا علم آگے تقسیم کرنے لگے سارے کچھ ہو سکتا ہے عبدالقادر کی موں سے جھوٹ نہیں نکل سکتا اس لیے کہ میں ماں سے بادہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بہنوں کا جھوٹ نہیں نکلے کا اور لفظوں کی صداقت تھی گیارہ بارہ سال کی عمر معصومیت کے جملے ایسے نکلے کہ ڈاکوں کا سردار کا اپنے لگے راشہ تاری ہو گئے پلٹ کے اس کی آنسو نکلے حضرت غوث آدم چلے تو پیچھے پیچھے چل دیا کہا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے کہنے لگے جس مسجد تم جاؤ گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں